ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ٹی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے جو بڑی قابل مضمت بات ہے یہ لوگ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ان کے نظریہ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اس پر ڈیویٹ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ غیر مسلح ہیں اور وہ ایک جرگہ کر رہے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان مخالف سوچ ابر رہی ہے تو ایسے دامات تو انہیں مزید برنگ اختا کرنے کی کوشش ہے اور اس کو برنگ اختا کرنے کا سمب بن سکتے ہیں تو حکومت کو بھی ذمہ دارانہ رویے اپنانے چاہیے اور اس قسم کے اخدامات سے شاید پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں ایک جہزی کی طرف جانا چاہیے اور حب الوطنی کے لیے ہمیں ماحول بنانا چاہیے تاکہ لوگ پاکستان کے ساتھ محبت کریں اور یہاں پر جو لوگ اس وقت احجاج پر ہیں ان کو بھی ہمیں مین سٹریم لائن پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کو ہم متحد کر سکیں اور پاکستان کو ایک مضبوط مضبط بنا سکیں جہاں تک اس آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ انہیں اس بات میں اجلت کس چیز کی اور اس میں کوئی امرجنسی مجھے نظر نہیں آ رہی ایک زمانے میں ہمیں کہا گیا کہ اتوار کے دن ہی کرنا ہے ورنہ سومار آئے گا تو آسمان زمین پر گرائے گا آسمان تو نہیں گرائے ایک ستارہ بھی نہیں گرائے تو اس طریقے سے لوگوں پر امرجنسی مسئلت کر کے کہ انہیں واہ جس طرح بھی وہ چاہیں ہم بل کی منظوری دے دیں میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ اصول کے ساتھ نہیں تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے اس کو سپورٹ کیا جائے اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں اور حکومت عجیب ہے یعنی آپ خود اندازہ لگائیں اسلامی نظریاتی کونسل انیس سو تیہتر میں بنی اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سات سال کے اندر اس نے ان کے سفارشات پر قانون سازی کرنی ہے آج دو آزار چوبیس ہے ایک سفارش پر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی قانون سازی کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے لیکن ان کے معروضی مفادات فوری مفادات سیاسی مفادات اس پر اتنی جلدی ہوتی ہے کہ رات اور رات نو مہینے بیٹھے رہے ہیں نو مہینے بیٹھ کر ہم نے مشکل سے ایک ترمیم تیار کیا آج چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایک ترمیم کیلئے ہمیں گھا جا رہے گا اب اس کو پاس کریں کس طرح یہ ہو سکتا ہے کیسے یہ ممکن ہے